بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹٹیوں کے طبی فوائد کیا ہے میڈیکلی کیا کیا بینیفیٹس حاصل ہوتی ہیں ٹٹیوں کے کھانے سے یقیناً یہ کلے پاپ کو عجیب لگے گی کہ ہمارے یہاں کیونکہ یہ کھانے کا رواج میں میڈلیسٹ وغیرہ میں افریقہ وغیرہ میں اسرائیل وغیرہ میں اس کو بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور اس کو کباب کی طرح بھون کر کے بھی کھایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس کو فرائے کر کے بھی کھایا جاتا ہے اس کی بریانی بنا کر کے بھی کھایا جاتا ہے طرح طرح کے ڈیسٹ ہیں اس کی دنیا کے اندر ہمارے علاقے میں جو انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش وغیرہ یہاں اس کو نہیں کھایا جاتا لیکن نالج ہونا ضروری ہے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس کی طبیح وائد کیا کیا ہے اس کے کھانے سے کیا کیا فوائدیں حاصل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے میٹیکلی کیا کیا بینیفیٹس ہم ٹڈیوں کے کھانے سے حاصل کر سکتے ہیں یقینا پروٹین بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہم سویابین کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ سویابین سے ڈبل جو پروٹین ہوتا ہے وہ ٹڈیوں کے اندر موجود ہوتا ہے اکٹر سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹڈیوں کے اندر پروٹین بھرپور ہوتا ہے تقریباً سکسٹی ٹو پرسنٹ سے زیادہ پروٹین ہوتا ہے اس کے اندر سترہ فیصد تھیل ہوتا ہے اور اکیس فیصد میگنیشیم ہوتا ہے کیلشیم آئرن سوڈیم پوٹاشیم اور فاسفورس ہوتا ہے یعنی یہ مکمل غزہ ہے پروٹین کے لیے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو بہت بینیفیٹ ہے آپ کو اتنا فائدہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوگا اتنا فائدہ آپ کو پروٹین کے جو ڈبے آتے ہیں اس سے حاصل نہیں ہوگا یا اسی طریقے سے جو سویابین کا استعمال کرتے ہیں اس سے حاصل نہیں ہوگا اس سے زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا اگر آپ ٹڈیوں کا استعمال کرتے ہیں ٹڈیوں کو کھاتے ہیں اور اسلام کے اندر یہ حلال بھی ہے اس لئے کھانے کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے یہ ٹڈیاں چاہے زندہ ہوں یا مردہ ہوں اکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹڈیاں کھانے سے جو موسمی بیماری ہوتی ہے اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے بہت ساری موسمی جو بیماری ہوتی ہیں اس سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ٹڈیاں جو ہے وہ پھل، فروٹ وغیرہ، پیر وغیرہ پودوں وغیرہ سے جو ہے اپنی غزہ حاصل کرتے ہیں لہذا ان کے اندر مکمل غزہ ہوتی ہے اس سے موسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ تقریباً تقریباً ختم ہو جاتی ہیں جڑی بوٹیوں سے عراض کرنے والے سعودیوں کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے کمر کے درد کے اندر یہ بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے اور وہ بچے جن کی افضائش جو جلدی بڑے نہیں ہوتے ہیں یا ان کا جو قد ہے وہ بہت چھوٹا رہ جاتا ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا افضائش نہیں ہوتی ہاتھ پر جلدی بڑے نہیں ہوتا ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی تو ایسے بچوں کو ٹڈیوں کا سوپ یا ٹڈیاں کھلانے سے ان کی افضائش جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گروہ کرتی ہے بڑھتی ہے اور اس کے اندر طاقت آتی ہے یہ وہ ٹڈیوں کے چند طبی فوائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں یقین کھانا نہ کھانا آپ کے اوپر ہے آپ کو پسند ہے تو کھائیے نہیں پسند ہے تو نہیں کھائیے لیکن ہمیں نالج ہونا اس کے بارے میں جاننا اس کے معلومات ہونا نہائی ضروری ہے آپ تک صحیح معلومات پہنچیں اس لئے میں نے اس ویڈیو کلپ کو ریکارڈ کیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو بہت مفید لگی ہوگی اسی طرح کی مفید معلومات کے لئے ہمارے چینل امسل ویزن کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب ایسے اخری بار رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے مجھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ